تارک میتا کا اُلٹا چشمہ کی دیابین یعنی دشا وکانے کو لیکن ایک بہت چوکانے والی خبر سامنے آ رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ انہیں گلے کا کینسر ہو گیا ہے اس خبر کو سننے کے بعد ہر کوئی پوری طریقہ سے شوکت ہو گیا ہے لیکن اسی بیچ ہم نے اس کی چانچ کی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ دیابین تارک میتا کا اُلٹا چشمہ سے سالوں سے گائب ہے لوگ لگاتار ان کے واپس آنے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن اسی بیچ اس خبر نے سب کو مائز کر دیا ہے آئی آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر اس خبر میں کتنی سچائی ہے حالی میں ایک نیوز ویب سائٹ نے دشا وکانے کے بھائی میور سے اس بارے میں رییکشن مانگا ہے انہوں نے اس خبر کو پوری طریقے سے افواہ وطہ ڈالا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے لوگوں سے گجارش کی ہے کہ وہ اس بات پر یقین نہ کرے حالانکہ اب تک اس خبر پر دشا وکانی کا کوئی اوفیسیل سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے مائز آگے کہتے ہیں کہ یہ پوری طریقے سے افواہ ہے اور وہ فین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس بات کو بلکل بھی وشواست نہ کریں اور اس سے گھب رہے ہی بھی نہ میں دشا کے سمپرک میں ہوں اور اگر کینسر کی یہ خبر کی کوئی سچائی ہوتی تو میں جاننے والا پہلا انسان ہوتا دشا پوری طریقے سے ٹھیک ہے اور سچ کہوں تو انہیں پتا ہے کہ افواہ سے کیسے ڈیل کرنا ہے دلیپ جوشی اس خبر پر رییک کرتے ہوئے کہتے ہیں سبح سے لگاتار کوڈس آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے بڑھا واد دینے کی ضرورت نہیں ہے آگے جی ٹھلال کہتے ہیں کہ میں اس نہ اتنا ہی کہوں گا کہ یہ افواہ ہے آپ سبھی لوگ ایسی خبر پر دھیان نہ دے دشا کی کوشٹہ جینیفر مستری جو شو میں روشن کی بھومی کا نباتی ہے وہ دشا کے گھر کے واپس پاس رہتی ہے اور اس بارے میں بہت شوکٹ ہے وہ کہتی ہے میں اس خبر سے بہت شوکٹ ہو مجھے امید ہے یہ صرف ایک افواہ ہے میری بیٹی اور دشا کی بیٹی ایک سکول میں پڑھتی ہے اور ہم میسیج کے جدیے ایک دوسرے کے کونٹیکٹ میں رہتے ہیں جزب پچھلے مہینے ہم نے تارک مہتا کے کلارکاروں کے ساتھ ایک ویڈیو کھول کی تھی اس سمیں وہ ایک دم فٹ لگ رہی تھی بیرال پوری خبر کو لیکر آپ کی کیا رہا ہے اپنے رائے کومنٹ موکس میں کے ساتھی اس اپڈیٹ کے لیے چینل کو سسکرائب کریں